نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آس ریکارڈ اور ہم موجود ہیں اس وقت ایک چائے کے دکان پر ماحول زبردست ہے چناؤ چن جس پرکار سے اس وقت لوگوں کے پاس ہے اب کوشش اس طرح سے کر رہے ہیں کہ بھئی ہم جس پرکار سے اس وقت لوگوں کا دھیان اپنی طرف ارجت کر پائیں زیادہ پریاس بہاں ہے ساتھ ہمارے بیٹھے ہیں کچھ یہاں کے نواسی اور آپ اگر ہم کیمروین سے کہیں گے کہ بھئی ہمارے رائٹ ہنڈ سائیڈ میں اگر وہ دکھائے کیمرو گمہ کر تو بہت سارے لوگ یہاں پر کھڑے ضرور ہیں اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کے اس اپیسوڈ میں موجود ہیں یہاں سے پردھانی پت کے ایک پرتیاشی جن کا چناؤ چن یہ ہمارے کیمروین سے ملتا جلتا ہے کیمروین ہے تو بات کر رہے تھے ہم اس وقت خادم عباس صاحب سے یہ یہاں کے آنے والے یگ میں ہو سکتا ہے یہاں سے وجہ لکش پراب کر کے پردھان بن جائے جنتہ کے لیے کیا کار کریں گے ٹھیک ہے سوال ضرور ہم ان سے کریں گے جی اسلام علیکم اور سوالے سے آپ کو ہمارے کاری کرم میں خادم عباس ایک سوال میں آپ سے پوچھنا ضرور چاہوں گا لیکن اس سے پہلے بہت بہت مبارک بات ایک ایسے چناؤ چن آپ کو پراب ہوا کیمروین جو اپنے آپ میں بہت لوگ پریعتہ رکھتا ہے کیونکہ ہم کیمروین میں اکثر بہت ساری چیزیں قید کر لیتے ہیں آپ کیا قید کرنے چلیں حلور کی اس راجنیتی میں لیکن پہلی بار تمہیں یہ کیمروین چلانا آتا نہیں ہے چناؤ چین مل گیا ہے لیکن کیمروین کی خصوصیت اور خاصیت یہ ہے کہ وہ پرانی یادیں ضرور سجوکے رکھتا ہے ٹھیک ہے کیمروین ملا ہے بہت اچھی بات ہے اور ہم اس پہ چناؤ چین پہ لڑ رہے ہیں اب اس کیمروین سے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس سے تو کچھ ہونے والا نہیں کرنا تو مجھے تو بس کوشش جاری ہے کہ ہم یہاں پہ ایک بار پردان پردیاشی ابھی ہیں اور آگے ہم پردان کہلائیں یہاں پہ ایک سوال میرا کہ آپ نے کہا کہ آپ پردان کہلائیں کیا کار ایسے آپ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر جو واقعی یہاں کی جنتہ آپ پر بھروسہ جتائے اور آپ کو پردان بنائے میری ہمیشہ سوچ یہ رہتی ہے گھر میں بھی رہتا ہوں بچوں میں بھی رہتا ہوں تو میری سوچ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میرے بچے میرے کار کو دیکھ کے اچنبیت ہو جائے کہ یہ کیا کر رہے ہیں میرے باپ میرے گیڑی میں پورے گاؤں کو وہ چیزیں بتاؤں گا اور وہ چیزیں کر کے دکھاؤں گا جو انہوں نے آج تک سوچ ہی نہیں ہوگی مثال میں دینے جا رہا ہوں کہ میرا گاؤں ہمیں پتا نہیں کہ کتنے سال پہلے یہاں پہ میرا بابا آئے تھے ہمارا گاؤں بسا تھا اور کتنے لاکھوں کروڑوں چلے گئے لیکن موجودہ حالت میں ہمارے گاؤں کی اگر دیکھا جائے فوکس میں تو شاید میں کہہ دوں کہ ورڈ میں ایسا گاؤں نہیں ہوگا یہ بات چیلنج کے ساتھ کرتا ہوں میں کہ پورے ورڈ میں ایسا گاؤں نہیں ہوگا گاؤں لفظ لگنے کے بعد اتنا ایجوکیٹیڈ اتنا پڑھا لکھا اتنا سمجھدار ہر طریقے سے سکشم ہے لیکن سوچ بڑی چھوٹی ہے یہ بڑا افسوس ہے مجھے آپ کو میں یہی روکوں گا اور کیمرمنس انوروت کروں گا کہ اس بات پہ غور فرماتے ہوئے ہلکا سا زوم کر کے اب یہ اس بات کو یہاں درشکو تک ضرور پہنچایا جائے سوچ بڑی چھوٹی ہے سوچ اکثر بہت اہم ہوتی ہے جب کبھی آپ راجنیتک چلچائیں کرتے ہیں آپ گھر میں بیٹھے ہوئے صرف چناؤ پرناموں کا انتظار کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو اس بات کی خبر ہے کہ جو بھی پردھان پت کے پرتیاشی ہیں ان کا بیک گراؤن کیا ہے وہ کہاں سے باستہ رکھتے ہیں پچھلے پردھان نے کیا کام کیے یہ آنے والے پردھان کیا کام کریں گے ان نیتیوں کو سوچتے ہوئے اگر آپ ووٹ کرتے ہیں تو آپ ایک اہم ووٹر کہلائیں گے نہیں تو آپ کا ووٹ ہمیشہ ایک بہتی گنگا جدھر بہ رہی ہے آپ بھی ادھر بہتے ہوئے نظر آئیں گے آپ نے بات بلکل صحیح کہی یہاں پہ ایک بات کہی آپ نے کہ بھئی سوچ یہاں کی بڑی چھوٹی ہے تو اس سوچ کو صدھارنے کے لیے کیا نیتیاں ہیں آپ کی دیکھیں سوچ میں نے کہہ دیا اور آپ نے اس کو کلپ کر لیا ایسا نہیں ہے سوچ چھوٹی سے مطلب یہ ہے کہ کوئی نئی چیز لائیے ہمارے یہاں پردھانی کے اندر ہوتا کیا ہے وہ دیکھ لیجئے پردھان جی جیتے ہیں پردھان جی ہمیں گالا نہیں ملتا پردھان جی میرا راشن کار نہیں ہے اسی دائرے میں ان کو سیمت کر دیا گیا ہے اس کے آگے وہ جانتے ہی نہیں کہ پردھان کرتا کیا ہے اور پردھانی ہوتی کیا ہے صرف راشن راشن کی بات سیلنڈر یہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میرے گاہوں میں کوئی ایسی چیز آنی چاہیے جو اعتراف میں کہیں نہ ہو میں نے سوچتے 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 یہ رکھا کہ ہمارے ہاں دیکھیں زندگی جینے کے لئے تو آدمی ڈبل پڑڈ بنا لیتا ہے لیکن مرنے کے بعد میں وہ اسے سوچنا چاہیے کہ آگے کیا مرنے کے بعد کیا کرنا ہے اٹھایا لے جا کے دفنا دیا پریشانیاں جو ہوتی ہیں میں بہت پریشان اس بات سے ہوں کہ ہمارے گاؤں کے اندر اتنے بڑے گاؤں میں جب کوئی لیڈیز میت ہوتی ہے تو ایک نہینالے والے کا کولی فکس نہیں ہے کہ ہماری ہمارے پاس میں ہے بڑی اہم بات آپ نے یہ کری اور اس کے اوپر میں بہت دنوں سے ہی سوچ رہا تھا پھر میں نے سوچا کہ موسم بدلتا رہتا ہے لیکن اب جو موسم چلنا ہے ایسے حالات میں خدا نہ کہاستہ کسی کے گھر میں میت ہی ملنا سب کو ہے میں بھی مروں گا سب مریں گے تو وہ جو پریشان ہیں اس کے وہ بچارے بھاگتے ہیں بستی جائیں گے گھرک پور جائیں گے یہاں وہاں جائیں گے برف لائیں گے بہت ساری میں نے اس چیز کو سوچا ایک الگ سوچ کیا اس سے پہلے لوگ نہیں سوچ سکتے تھے میں ڈیپ فریزر لاکہ میں نے رکھا لوگوں نے اس کی ہسی بھی اُڑائی ہمیں اس کی پرواہ ایک سوال لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیپ فریزر لاکہ رکھا وہ آپ کی ایک دھارمی بھاونہ تھی جو ایک طریقے سے آپ مطلب سوشل ورک کے تحت پر کرنا چاہتے تھے لیکن آج اس ڈیپ فریزر کو لے کر بھی آپ پر بہت سارے ٹپڈیاں کری گئیں اس پہ آپ کیا کہیں گے میں نے تو سنی نہیں اگر آپ نے سنی ہے مجھے بتائیں تو میں اس کا جواب دے دوں ٹپڈی میرے پر ابھی تک تو کوئی ہوئی نہیں ہے تھوڑی سی لوگوں نے اس پہل جب لایا تھا تو اس وقت نہیں کہہ لے گے کہ صاحب یہ کیا ہے اس کا کچھ مطلب نہیں اس کے کوئی ضرورت نہیں ہم نے کہا وقت آئے گا تو اس کی ضرورت بھی سمجھ میں آ جائے گی اور اس کا کیا ہے اور اس کا اچھا رسوانس ہے اور میں نے خاص اللہ کے لیے بات نہیں رکھتی ہے کہ ڈیپ فریزر یہاں یود ہو اعتراف میں جو میرے گاؤں ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی اگر ضرورت ہے تو وہی اس چیز کو لے جائے اس میں ہمارے گاؤں کا بھی نام موچھا ہوگا لوگ پوچھیں گے کہ بھئی یہ چیز کہاں سے آئی ہے تو بتائیں گے کہ ہلوڑ سے آئی ہے تو میرے گاؤں کا نام موچھا گی یہ میری سوچ اور یہ ہے اور میں اسی آدھار کو اس چیز کو میں لائیا بڑی شاندار بات کہیں یہاں پر کہ بھئی صرف ایک گاؤں کا مین مددہ نہیں ہے مددہ یہ ہے کہ اگر آس پاس کے چھتر میں کسی کو بھی کسی پرکار کی کوئی بھی ضرورت ہو تو یہاں گاؤں کا نام روشن ہوتا ہے سوالوں کے سلسلے میں اب میں آپ سے ایک دم الگ پیٹرن میں ایک سوال کرتا ہوں اور سوال پوچھتے پوچھتے میں تھوڑا لہوی بدل دیتا ہوں موسم اچھا ہے مجاز اچھا ہے لوگ یہاں کے اچھے بولتے نہیں ہیں موہ نہیں کھولتے سوال جہاں کوئی پوچھتا ہے وہاں کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے بابو کی ایسا مت کر دینا کہیں ایسا نہ ہو کی ایسا ہو جائے یہ ایسے کے چکر میں پچھلے پچیس سالوں سے ایسے اور ویسے جا رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے میں تو یوں کہوں گا کہ کسی سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ بندش میں ہیں تو کم سے کم زمین سے دو خوٹ اوپر اٹھ کے کہے گا کہ میں کسی کی بندش میں نہیں ہو لیکن میرا دعویٰ ہے کہ یہاں کے نوجوان سے لے کے گھروں تک سب ایک بندش کی زندگی بندے ہوئے ہیں وہ ایک زنجیر جیسے بندہ ہوئے انسان ہوتا ویسے وہ بندے ہوئے زندگی جی رہے ہیں کھن کے ان کو جینے کا حق نہیں ہے ان کے دماغ میں ایک چپ ڈال دی گئی ہے جہاں جاؤ گے ہم تم پہ کنٹرولنگ پاور رکھیں گے تم اتنا ہی وہ لوگیں جتنا میں کہوں گا تمہیں بولنے کی آزادی نہیں ہے اور اگر بولنے کی کوشش کی تو فورا ان کے پریجن کے پاس جا کے کہیں گے کہ تمہارا بیٹا ہمیں ستیاناز کر رہا ہے اور تمہارا بھی ہو جائے گا سیدھے لوگ ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اور ایک بہت پورا نا بہت زبردست کولم ہے جو چلتا چلا رہا ہے آج تک اگر ایسا کی ہو تو گوہ تال ہوئی جائے اتنا بڑا تال ہے تو پھر اس کو کیا ضرورت تال ہو بلکل بلکل اور میرے خیال سے جنتہ بھی اس بات کو سمجھتی ہے اور انہوں میں ہستے ہوئے یہ ضرور درشائع کہ آپ کی بات میں ہنڈر پرسنٹ سہمتی ہے ایک چیز آپ نے کہی کہ یہاں کی جنتہ جو ہے وہ بولتی نہیں ہے اور ایک چپ لگا دی گئی ہے لیکن میں اگر آپ سے ایک بات کہوں کہ آج اگر یہ ظلم جھیل رہے ہیں تو شاید یہ اپنی ہی وجہ سے جھیل رہے ہیں اور یہاں کی راجنیتی اگر شروع سے لے کے اب تک بہت ہی صاف پنوں پر راجنیتی ہوتی تو آج یہاں کا یہ رکنا ہوتا دوسری چیز میں آپ سے دوسرا سوال جو کر رہا ہوں یہاں پر کہ اگر مانیے کہ آپ یہاں سے چناؤ جیتتے ہیں کیا آپ لوگوں کو باندھ کر اسی پیٹرن میں رکھیں گے یا پھر آپ انہیں کھلا چھوڑ دیں گے کہ وہ آپ پہ آلوچنائے بھی کریں ٹپڑی بھی کریں سوال بھی اٹھائیں اور آپ اس کا جواب بھی دیں دیکھیں پہلی میری جو سوچ ہے پردانی لڑنے کی آپ نے یہ سوال مجھ سے پوچھا نہیں کہ آپ نے پردانی کیوں لڑنا سوچا کیا ضرورت آپ کو پڑی پردانی لڑنے کی یہ سوال یہ سوال یہ سوال میرا ہی نہیں یہ سوال جنتا کا بھی ہے تو جنتا کا سوال میں آپ سے آخری میں کنکلوزن کے طور پر پوچھتا لیکن اب آپ نے کڑی جوڑ دی ہے تو اس کڑی کو ایک کڑی سے ملاتے ہوئے میں لے کے چل رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں آپ پردانی چناؤوں میں کیوں لگتا ہے آپ کو کہ آپ اس بار کھڑے ہوں گے تو کیا ایسا ہو جائے گا جو پچھلے کئی سوال دیکھیں پردانی لڑنے کا جو میرے دماغ میں بات آئی کہ مجھے لڑنا چاہیے وہ بہت ہی ایک سمپل سی بات ہے کہ یہاں کی لوگوں کو جب میں نے دیکھا کیونکہ دو ہزار پانچ سے میں اللہ کنٹینیو آتا ہوں اور ایام اعضاء کے درمیان میں میں آتا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس وقت نہیں تھا لیکن اس کے بعد جو میں نے اپنا گھر یا اسٹیبلسٹ کے سب کچھ ہو گیا تو میں نے جو یہاں کے حالات دیکھے وہ بد سے بکتا ہے ہوتا کہہ ہے کی کوئی ایک چینل بڑا ہوتا ہے اس کا کام کوئی ہوتا ہے وہ اپنا کر لیتا ہے دوسرا بھاڑ میں جا رہے یہ چل رہا ہے یہاں پہ تو بد سے بتر حال اس گاؤں کی میں نے اس بار میں نہیں ہے کھاتے پیتے لوگ ہیں مستے کسی کے کوئی لینا دینا نہیں ہے سب چل رہا ہے بد سے بتر حال میں نے اس لیے کہی ہے کہ یہاں کے حالات بہت ہی سمٹ چکے ہیں جس طریقے سے گاؤں ہیں اس طریقے کا یہاں کا ماحول نہیں کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں پردھان قدر کے لیے لڑا ہوں اور اتنے آدمی یہاں پہ کھڑے میں ہیں یہ جو جنتا ہے بچے ہیں ہمارے یہ مجھے یہ بتا دے کہ کیا میں کہیں پرچار کرتا ہوا نظر آیا آپ لوگ کو ہاں میرا سوال یہ بھی ہے کہ آپ پردھانی کا چناؤں لڑ رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار نے انمتی دی ہے کہ الیکشن ہوں گے ایک طرف جہاں مہاراست میں لوگ ڈاؤن کی پرکریہ چل رہی ہے زور شور سے اور لکھنو پوری طریقے سے کرونا سے پرابعت ہے وہاں سرکار اگر انمتی دی ہے کہ چناؤں ہوں گے تو آپ پرچار کیوں نہیں کر رہے ہیں دیکھیں پرچار کرتے ہیں وہ لوگ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں پرچار مجھے کرنے کی ضرورت نہیں دیکھیں ہم نے آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ بچے جب علیگاڑ ڈلی ممبئی یا جہاں بھی جانا چاہے امریکہ گھر کے پریجن ان کو دیتے ہیں ان کے گارجلس ان کو پیسہ دیتے ہیں ان کا ایڈویشن کراتے ہیں یہ جا کے وہاں پڑھتے ہیں پڑھائی سالور کرتے ہیں لیکن یہ کسی بھی سلیور کو صحیح طریقے سے اٹینڈ نہیں کرتے ہیں کلاس میں ہوتے نہیں ہیں باپ ماں پیسہ دے دیتے ہیں وہ وہاں پہ فری سٹائل میں لیتے ہیں اب جب اگزام کا وقت آتا ہے تو وہ سیدھا فون کرتے ہیں ممی بڑے ماں بڑے میں چلے جاؤ درگاہ سبباس میں چلے جاؤ اور وہاں پہ جا کے بولو ٹھیک ہے وہ جائیں گے وہ جانیں گے لیکن آپ نے اگر سالور پڑھا ہوتا تو گھبرہنڈ کے شکار نہ ہوتے ہیں میں ہر کنڈی لیٹ سے یہ بات کر رہا ہوں کوئی بھی ہو اگر آپ گاؤں کی طرف دھیان دیں گے کہ حقیقت میں گاؤں کی سمسیہوں پر نظر ڈالیں گے تو آپ آرام سے سو جائیے آپ کو درنے کی وجہ نہیں ہے جیسے میں بیٹھا ہوں آرام پردھانی جیتنا میرا لکش نہیں ہے میں ہار بھی گیا تو جیتنے والے کے لیے تو میں مصیبت پہاڑ بن کے کھڑا ہو جائیں گے بہت چاندار بات انہوں نے کہی کہ اگر یہ پردھانی یہاں سے جیتے ہیں یا ہارتے ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پرہار کرنے کی چھمتہ رکھتے ہیں اور یہ ایک دگج نیتا کی پہچان ہوتی ہے حالانکہ ہم آپ سے اس وقت گفتگو کے ذریعے یہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہلور کا ماحول ایک چکا چوند کا ماحول نہ ہو کر ایک چپی بھرا ماحول یہاں پر بن چکا ہے لوگوں کی چپی اس پرکار سے ہے کہ وہ اپنا مت کہاں جا رہا ہے کسی کو نہیں بتانا چاہتے ہیں لیکن میرا ایک سوال اس بیچ اور کہ پچھلے جو پردھان تھے ان کی بات اب تک کسی پرتیاشی نے نہیں کری کیا خاص ایسی وجہ ہے کہ کسی نے نہ ان پر ٹپڑی کری نہ اس کے بعد کسی نے ان پر آلوچنا کری ان کے کاریوں کے بعد تک نہیں کری آپ اگر ایک پردھان پت پرتیاشی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے پانچ ورشوں میں کچھ بکاس ہوئے ہیں یا واقعی میں وہ شخص آلوچناوں کے لیے بنا تھا دیکھئے میں تو یہ بات کہوں گا نہیں کہ وہ آلوچناوں کے لیے بنا تھا وہ اپنے جگہ پر صحیح تھا اور صحیح ہے میں ثابت کر دیتا ہوں آپ کو جی بلکل کریا ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پانچ سال کے لیے پردھانی جنتہ نے اس کو چھنا وہ بہمانی سے ہی جیتا امانداری سے آج تک تو پردھانی ہوئی نہیں یہاں اگر بہمانی نہ کرے تو کوئی پردھان جیتی نہیں سکتا ہے جیتا وہ لیکن اس کے بعد جو وپکش ہوتا ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے یا کہیں بھی چلا جائے وپکش کا کام ہے کہ اس کو نکیل بنا کے کھینچ کے لائے کے کھڑا کر دیں وپکش جو تھا وہ ایک بار ایک اپیسوڈ ہوا اسی درگاہ پہ ہمارے چھوٹا سال اور اس کے بعد میں سارا شانت ہو گیا سب کچھ لیول ہو گیا سامنے کمپرومائز کر لیا سامنے والے نے سامنے والے کو ایڈجسٹ کر لیا اور پانچ سال وہ لپتا رہا یا بناتا رہا یا بگاڑتا رہا میں تو یہ کہو گا کہ پردھان تھا ہی نہیں یہاں گاؤں گا پانچ سال بینہ پردھان کے چلی ہے سرکار کیونکہ اگر پردھان مان لیجئے ان کی پتنی تھی تو پتی دیو کو تو کم اسکم رہنا چاہیے تھا پتی دیو بھی گائے ایکس وائی زیٹ پردھانی کر رہا تھا تو میں تو کہوں گا پانچ سال سے ہیں پردھان تھائی ہی نہیں نہیں ہے تو اس کو لانے کی ذمہ داری کس کی ہے جو اس کے بعد کا نمبر رکھتا ہے کاموشی اختیار کر لینے کا مطلب ہے کمپرومائز سٹیٹ فاروڈ مجھے کسی سے درنا نہیں ہے نہ میں ڈر کے جیا ہوں اور پردھانی میرے لیے کوئی لکش نہیں الحمدللہ ہم اپنی جگہ پہ بہت سکچم ہیں کمہ رہے ہیں کھا رہے ہیں بات یہ ہے کہ میں یہاں رکھوں گا اس لیے کہ ان لوگوں کے موں پہ تماشا میں ماروں گا جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تم تو ٹھہرے پردے سی ساتھ کیا نبھاؤگے میرا سوال آپ سے یہی تھا میں اس قبر تک ساتھ نبھاؤں گا یہ خادم اپاس کا وعدہ ہے تو میرا سوال آپ سے بلکل یہی تھا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس پرکار سے کہ اس سے پہلے کے پردان وہ یہاں سے زیادہ رابطہ نہیں رکھتے تھے اور وہ یہاں ٹکے بھی نہیں باہر سے انہوں نے پانچ سالوں میں جو کارک کیے وہ کیے آپ اگر یہاں سے چناؤں جیتتے ہیں اور جیتنے کے بعد کیا آپ یہاں رہیں گے یا پھر آپ بھی ایک ریمونٹ ٹی وی کو چلاتے رہیں گے دیکھیں ایسا ہے کہ یہ آپ کا خوال ہے یہ نہیں آپ کے اوپر ڈالا گیا ہے کہ یہ پوچھئے اور آپ کا فرض بھی ہے مجھ سے پوچھے لیں میں تو سب سے بڑی بات ہے کہ میں پردانی جیتنے کے بعد ایک خوشی کی لہر میں میں جانے کی کہاں سوچوں گا مجھے تو بہت سارے میں نے لوگوں سے وعدے کیے نہ ہونے پہ بھی مجھے کرنا ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو انٹرین میں بتایا تھا یہ جو قبرست اپنا یہ غصر خانہ ہے ہمارا اس کے سامنے کا جو ہیڈیا ہے اس کو نیڈ اینڈ کلین اور گرین کروں گا میں پردان رہوں یا نہ رہوں تو میں جانے کی کہیں بات ہے ہی نہیں یہ تو بھرمیت کیا جا رہا ہے پبلک تو بہکاوا ہے ایک چھوٹا ہے ایک سہارا لیں کے کیونکہ یہ دھبرہت کے شکار ہیں یہ لوگ یہ لوگ رات کو سوتے ہیں کی نہیں I don't know مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو دوا کانی پڑ رہی ہے مجھے کل ہونے کے بارے ہیں بے باقی سی سوالوں کے جواب دیئے اب تک خادم صاحب نے لیکن میرا سوال ان سے یوں ہی جاری رہے گا آپ درشگوں کے بھی جو سوال رہتے ہیں میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں اس پرکار کے جتنے بھی نیتاگڑ ہیں یہاں پورے جنپد میں ہمارا ان سے یوں ہی چرچہ کا وشہ چلتا رہتا ہے اس ہلوڑ سے جڑی ایک اور کہانی جو تھی وہ میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کے ایک انٹرویو میں آپ سے بتائی اور اس پر آپ نے کافی بے باقی سے جواب دیا ایک سوال جو کارکرم کو سماپ کرتے کرتے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہاں پر ابھی میں کسی سے پوچھوں کہ آپ کس بات سے پرشانتے پچھلے پانچ سالوں میں کیا آپ کو لگتا ہے اب تو آپ کافی وقت سے یہاں پر ٹھہر چکے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بات کا کوئی جواب دے گا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جواب دے گا کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں کہ سوال کیا بلکل اب میں آپ کو دکھاتا ہوں بہیا آپ کے پچھلے پانچ سال میں کوئی دکھت آئی گاؤں میں دکھت اور آسانی کی بات ہی نہیں ہے کیونکہ جو پردھان اس گاؤں کے پہلے رہ چکے ہیں انہوں نے کچھ ایسا کامی نہیں کی جو ان کا کام ہوتا تھا یا جو پروگریس ہونی چیئے ہلر میں یا جو پرابلم ہوتی ہے عوام کی وہ سمجھنے اور سمجھنے کے لیے وہ یہاں پہ تھے ہی نہیں آپ کے حساب سے وہ تھے نہیں لیکن اس بات کو کسی بھی پارٹی کے کسی بندے نے اٹھایا نہیں نہ کیا تو کیا خاص ایسی وجہ تھی اندر کی کہ آپ اگر دیکھئے کہ اگر کوئی نیتا جڑ کھڑے ہوتے ہیں چناؤں میں تو وہ اس بات کو اٹھا ہی نہیں رہے کیا انہوں نے وہاں پہ اپنا ویکتیگت لاب لیا یا وہ ساربجنک لاب کے تحت وہ ایسا کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے کہ ان پہ کوئی بات آئے نہیں ہوتا یہ اکثر الیکشن کا چناؤں سے پہلے یہ الیکشن ہونے کے بعد ہمارے گاؤں کی جو عوام میں وہ کوئی سیو اپنا چائے کی بھگان پہ چار کا گروپ بنا کے یہاں وہاں قالی بول بچن کرتی ہے اور پردھان کے خلاف کیا ایکشن لینا چاہیے وہ عوام کو معلوم نہیں ہے اور جن کو معلوم ہے ان کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کے اس کا ویروت کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جاتا ہے تو آدمی اپنے اپنے گھر چلے جاتا ہے پردھانی جیسے چلتی ہے اپنے مند سے وہ چلتی ہے کسی کو کوئی آپتی نہیں ہوتی ہے کوئی اپنا نام نہیں آنے دیتا ہے کسی کی نظر میں برا نہیں بننا چاہتا ہے اس بات پہ میں یہاں نوجوانوں سے کہوں گا کہ سارے مسئلے کا حل ایک ہی ہے اور جو میں نے نچوڑ نکال آئے کہ ہندوستان میں یا دنیا میں کہلو جب تک بے وقوف زندہ ہیں اکلون کھاتا رہے گا بہت شاندار بات کہیں انہوں نے کہ اس طریقے سے اگر راجدیدی چلتی رہی تو شاید یہ خطرے کی گھنٹی ہے جو آپ کو اگر اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو بہت دیر ہو جائے گی آنے والی 26 تاریخ کو متدان کا وہ دن ہے جب آپ کو سوچ اور سمجھ کر اپنا ووٹ خیمتی ووٹ کسی ایک ایسے پد کو دینا ہوگا کسی ایک ایسے پرتیاشی کو دینا ہوگا جو اس پد کے لیے ایک سنسچت حقدار امیدوار ہے اور آج کے اس کارکرم کو سماپ کرتے کرتے بس آپ کیا کوئی سندیش دینا چاہیں گے یہاں کے یوباؤں کو یا ہلور کی جنتا کو جو آپ کو اس کیمرے کے مادھیم سے سن رہے ہیں اور اس پروگرام میں آپ نے اپنا خیمتی سمجھ دیا اس کے لیے شکریہ کیا سندیش رہے گا آپ کا میرا سندیش نوجوانوں سے لے کے بزرگوں تک اور جو ہی میچوڑ ہو چکے ہیں اوٹ دینے والوں کے ایک ہی اپیل ہے کہ پروردگار نے ان کو اکل سلیم دی ہے اور یہ جو میڈیا کے جو کھلونے چل رہے ہیں ان کو ناکارتے ہوئے ان کو نظرانداز کرتے ہوئے صحیح چنو سچا سنو اچھا چنو یہ ہی میں کہوں گا باقی تو سارے سمجھ دیا نہیں ہے اب اگر آپ کی بات ہے کہ صحیح چنو صحیح چنو اچھا چنو سچا چنو تو یہ میرا خیال تھا یہاں برا کوئی نہیں ہے جھوٹا کوئی نہیں ہے اور صحیح کون ہے یہ کیسے پتا چلے جھوٹ کی بنیاد پر تو چلنا ہے سارا کاروبار جھوٹ کی بنیاد پر تو سارا کاروبار چل رہا ہے یہ ہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر کیا ایسا چل رہا ہے جو کوئی کھل کے نہیں کہہ رہا ہے نہیں کھل کے کیا کہنا ہے بھائی سوال یہ ہے کہ میں آیا ہوں میں ویروض میں کھڑا ہوا ہوں صحیح نہیں ہے اس لئے میں کھڑا ہو گیا ہوں اب اس صحیح کو صحیح کرنا ہے جو صحیح نہیں ہے یہ جنتہ سے میں کہوں گا کہ یہ سمجھ داری اور میں جو کھڑا ہوا اس سے میرا مقصد ہی ہے اس کیا کہ کوئی میرا مقصد نہیں ہے کہ جتنی تانہ شاہی ہے اس کو جیسے قبل سے مردہ میں نے ہکالا تھا ویسے اس کو دفل کر دوں میں آپ نے اپنے انڈرویو میں ایک بات دیئی کہ اگر آپ یہاں سے چناؤ جیسے تو اس کے بعد پھر کبھی چناؤ نہیں ہوں گے ایسا کیوں ایسا اس لئے کی کیوں میں جنتہ کے ساتھ میں جب ہر چیز تو جنتہ خود ہی کہے گی ایلکشن چاہیے نہیں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چومکہ وکاس کریں گے اور تمام ایسے کام کریں گے کہ اس کے بعد پھر انہیں دوسرے پردھان کے بارے میں سوچنا نہیں ہے جو مجھے معلوم ہے وہ تو کروں گا جو نہیں معلوم ہے پبلک بکرائے گے وہ کام ہوگا اور کام تب ہی ہوتا ہے جب پیسہ ہوتا ہے آج تک کسی پردھان نے اگر اپنے پوری راشی کا بیس پرسنٹ ہی اگر گاؤں کے اوپر خلچ کیا ہوتا گاؤں ایسے دیکھتا نہیں کیا ہے کسی نہیں کیا تو ہے لیکن اس کو واپس فنڈ کے پیسوں سے برابر ضرور کیا ہے کیا کیا ہے وہ تو ابھی ہم کو فنڈا سمجھ میں آیا نہیں آگے جب سمجھوں گا تو میں بتاؤں گے کہ کہاں سے کیا کیا گیا ہے نہیں صاحب دیکھئے بات اب ہماری آپ سونگل لیجئے یہاں صاحب دیکھئے ایسا ہے سوڑر لائٹ لگوائے تھے بھئیہ وہ کے بعد جو ہے کاب ہوا کی بیٹریہ ختم ہوئی گئی کہ وہ جو ہے دوبارہ بیٹری نہ نوکی بیٹری تو جکرے چھوڑو جو پہلی والے لگی رہی وہ ہے کہ جو ہے پورا ایک دم ایسٹی میٹ بنایا لنبا چاوڑا دکھائے بھئیہ ترکاری کوٹہ ستورہ کرائے لئے نہیں وہ تو ایسا نہیں تھا وہ ایک جادو کی چھڑی کی جھانسے میں آجاتے بعد میں سر پھٹتے بیٹھتے کساب ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا وہ جادو کی چھڑی کو سیمو لگائی گئی اور لگانے کے بعد میں پورے گاؤں کے اجالے میں تبدیل کر لیا بینا آرڈر کے کوئی بھی چیز کسی کو کچھ ملتا نہیں سرکار آرڈر کرتی یہ پر ہو تو آپ پر ہو نہیں دے رہی تو آپ اپنے من سے نہیں کر سکتے وہ لگتو گئی اپنے پیسے سے لگایا بعد میں اس کا ریفنڈ میں سارا بل پاس کرائی اس کے بعد میں دیرے سے اس کو اٹھا کے بیٹھتے ایک بندہ میرے پاس آیا کسی سے ملتا جدہ ایک سوال کیا اس نے کہ خادم بھائی کسر بھائی جو انہیں لائٹ لگائے اور جو انہیں سفتا چوتیا بنائے دی انہوں نے بنی کیوں بھائی کہیں نہیں سے تو ہوں کل سامنا جو ان کل کرت ہو اور باقی تو میرے دھارمی کام ہے اسے میں اس میں لہنا بھی نہیں چاہتا ہوں اللہ ماف کرے وہ قبول ہو جائے بڑی بات ہے تو ہم نے کہا بے کوف تم پڑھے لکے گاؤں کے ہو کے جاہلوں سے بتر بات کر رہے ہو لائٹ بکھ سکتی ہے لی فریجر کیا گھر میں لے جا کے سبزی رکھوں گا میں جو لگ گیا ہے تو میرا کوئی ریٹن والا معاملہ نہیں ہے اور آنے والے ٹائم میں بھی اس سے بہت بہتر کہ تو کچھ بھی آئے نہیں ابھی تو میں نے سارے اپنے جو بنا کے رکھا ہے لائجنڈا وہ ہارنے یا جیتنے کے بعد کھلے گا ایسا نہیں کہ جیتنے کے بعد کھلے گا ہارنے اور جیتنے دونوں کے بعد وہ تو ایجنڈا کھلے گا کیونکہ میں خدمت کے لیے یہاں پہ آیا ہوں باقی اور کچھ میرا نام آدمے پچھتا آئے گا کہ میں نے غلطی کر دیا اس آدمی کو لایق چھوٹوں کی بازار میں سچے دکان لگتے ہیں دیکھئے ایک پترکار ہونے کے ناتے میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ یہاں سے جیتتے ہیں پچھلی سرکار میں حالانکہ لوگوں نے یہ ضرور بتایا پچھلی سرکار میں ایسی جگہوں پر شوچالے بنوائے گئے میں آپ کو بتا رہا ہوں سمیئے میری بات کو کہ جیسے مانیے آپ ادھر نکل جائیے کربلے والی روڈ پر پنگ سوچالے بنا ہے وہاں دکھا دیئے بھائیہ کہ ہم کو مجنٹا سوچالے چاہیے سمجھ رہے آپ نئی نئی نیتی آ رہی پائیسہ بھرپور کھایا ہے اب یہ الگ بات ہے کوئی بتا نہیں رہا ہے یا کہہ نہیں رہا ہے لیکن اپنے چینل کے مادھیم سے میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ پچھلی سرکار میں جتنا فنڈ آیا اس کے حساب سے یہ 10% صرف کام ہوا یہ کیسر پردھان کی نیتی ہونی چاہیے تھی کہ وہ بھرپور اچھی طریقے سے کام کریں اور اپنے گاؤں کو ایک بار اور موقع دیتے کھڑے ہونے کا کیونکہ جب انسان کار نہیں کرتا ہے تو اس کے اندر کا ضمیر مر جاتا ہے شاید وہ وہی وجہ رہتی ہے کہ دوبارہ پردھانی میں یا کسی بھی چناؤ میں کھڑے ہونے اندر سے چھمتا نہیں رکھتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوتے یا ہارتے جیتتے ان کے اندر زمیر نے اجازت نہیں دی شاید کھڑے ہونے کے لئے کیا آپ میری بات سے سہیمت ہے میں سہیمت پہلے یہ ہو جاؤ جو آپ نے سوچالے کا ذکر کیا ہے کھر دولہ کے باہر فنڈ سے بنانے بھائی اور ہمارے نفاس بھائی یہ سارے لوگوں نے مل کی اس کو کنٹیویشن کیا ہے گاؤں کے لوگوں سے پیسہ لیا ہے باہر سے پیسہ آیا اور انہوں نے بھی ملایا اور وہ ملا کے وہ بنائے گیا اس میں پردھان کا کوئی وہ نہیں ہاں اس بننے کے وقت میں ایک افسوس ہوا مجھے کہ اس کو فیس بک ورہا پر ڈالا ہمارے گاؤں کے لوگوں نے آج سوچالے کا اُدھ گھاٹن ہے اور اس کو اُدھ گھاٹن کرنے آرہے ہمارے گاؤں کے جمعہ کے پیش امام صاحب درگا امام باڑا مسجد نہیں تو یہ بات ہے دیکھئے پروگرام باہت بہت لمبا ہوتا جا رہا لیکن یہ بات ہے کہ جب تک آپ پڑھے لکھے ہونے کا ایک اچھا ادھارن نہیں دیتے شاید آپ کی صلاحیت آپ کی شکشہ کہیں تاق پہ رکھی ہوتی ہے آپ ضرورت یہ ہے کہ آپ وقت کی نزالت کو سمجھتے ہوئے اپنے ووٹوں کا جو کرم ہے وہ کسی ایسی جھولی میں ڈالیں جہاں سے آپ کو واپس ریٹرن جس پرکار سے ہم انکم ٹیکس ریٹرن پیش کرتے کبھی کبھی تو ہمیں ریٹرن ملتا ہے اس طریقے سے آپ ریٹرن ملیں اس طریقے کا آف بوڑ اس بار کری اچھی پولن کری اور شد پرتی شد جتنی آپ سے ہو سکے اتنی کری اگلے پروگرام تک ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیے آس ریکارڈ پر میرے آنی عباس کے ساتھ گھنے بات موسیقی